فینس میں گپالسارما.motivational channel سے کئی بار آپ کے سامنے آیا ہوں یوٹیوب پر میں نے کچھ لیگل ٹاپک پر ویڈیو بنائی تھی جیسے ٹاؤن پلاننگ سے لیٹڈ کی بھون کا مانچتر کیسے پاس ہوگا اگر آپ نے نرمان کر لیا ہے تو آپ کے نوٹیس آ رہا ہے تو کیا کریں کمبانڈنگ کیسے کریں ایسے کئی ویڈیو میں نے بنائی اور آپ نے ان کو لائک کیا پسند کیا مجھے بہت خوشی ہوئی آج میں کچھ ایسی باتیں کروں گا آپ کے سامنے شیئر کروں گا جن میں آپ کو بہت پریسانی ہو رہی ہے جیسے مکان بنانے میں آپ کو پریسانی ہو گئی ہے یا کوئی بی بیلڈنگ آپ بنا رہے ہیں تو بہت پرولم سامنے آ رہی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کروں گا دوستو دوستو میں بہت دنوں سے کئی لوگوں کے کمنٹس پڑھ چکا ہوں اور میں نے دیکھا سنا اور کئی لوگوں سے میں نے بات بھی کی یوٹیوبرز ہیں ان کے فون آئے میں نے بات بھی کی تو آپ نے جمین خرید لی آپ نے مکان منانا شروع کر دیا اور آپ کو پتا نہیں تھا آپ نے نقصہ پاس نہیں کر آیا آپ نے مکان منانا شروع کر دیا تو آپ کے پاس سقسم بکاس پراجیکن کا نگر نگم یا نگر پالی کا یا وین اے میں چھتر جو بھی ایتھوٹی وہاں پر لگتی ہے جس کے چھتر دکار میں آتی ہے اس کا نوٹس آپ کے پاس آگیا اور جے ہی بھی آپ کو پریشان کر رہے ہیں پراجیکن پورا آپ کو پریشان کر رہا ہے آپ نے منا لیا کچھ لوگ تو انجانے میں بناتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ نقصہ پاس کیسے ہوگا کہاں ہوگا کیا ہوگا بات جمین خریدو اور کونٹیکٹر کو ٹھیکا دے دو اور مکان منانا شروع کر دو ان کو بیچاروں کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے انجانے میں وہ بنا لیتے ہیں پھر جو پریشانی ان کو جھلنی پڑتی ہے پراجیکن کی وہ بہت مشکل ہے تو ایسی کئی لوگوں کے میرے پاس فون آئے انہوں نے بتایا کہ ہمیں بکاس پراجیکن پریشان کر رہا ہے جے ہی آئے تھے اور جے ہی نے ہم کو نوٹس دے دیا دوستو میں ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے کہ بکاس پراجیکن میں اگر آپ کے پاس نوٹس آتا ہے تو آپ کریں گے کیا کیا کریں گے آپ جیسی آپ کے پاس نوٹس آتا ہے آپ اس کو پڑھئے گا دیکھئے گا کیا ہے نوٹس آتا ہے کہ آپ نے گراؤن فلور فرس فلور پر نرمان کر لیا ہے اور کوئی نقصہ پاس نہیں کر آیا ہے تو آپ کیا کریں گے تو آپ جائیں گے سیدھے پراجیکن میں جائیں گے بھاگیں گے در ادھر کی کسی طرح نوٹس ختم ہو جائے نہیں دوستو نوٹس کبھی ختم نہیں ہوتا ہے یہ گواہ نوٹس سو ہو گیا تو نوٹس نہیں ختم ہوگا ایسا ہے اس کا الگ میتھڈ ہے آپ جائیں گے آفیس جائیں گے سکسن پراجیکن کے سماندید بابو ملیں گے آپ کو بھیکائیں گے آپ کو یہ کر لو وہ کر لو تو سب سے پہلے تو آپ کو نوٹس کا جواب دینا چاہیے اگر آپ کا نرمان پرانا ہے پراجیکن آنے سے پہلے ہے تو وہ جواب دیجئے گا تو آپ بچ جائیں گے اور اس کی ایویڈینس کی پرانا نرمان ہے اس کی ایویڈینس بھی آپ کو دینی ہوگی لیکن ایک بات سے سابدھان ہے اگر آپ وکاس پراجیکن جا رہے ہیں اور آپ کو تاریخ مل رہی ہے تو وہاں سماندید بابو آپ سے یہ بولے گا کہ ساب اس کو کمپاؤنڈ کرالیں آپ کمپاؤنڈ کا مطلب سمجھ رہے ہیں شمن کرالیں شمن کا بھی مطلب میں سمجھا رہا ہوں یعنی کہ جو آپ نے نرمان کیا ہے ایک اپلیکیسن دے دیں کہ ہم نے نرمان کیا ہے اور جو اس پر پینلٹی لگے گی وہ ہم دینے کو تیار ہیں تو ہر ویکتے کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ پینلٹی لگے گی کتنی اور وہ بابو کے کہنے میں آ جاتا ہے بابو لوگ فسا لیتے ہیں بچارے کو دوستو بابو کے کہنے پر آپ اپلیکیسن لگ دیتے ہیں کہ جو ہم نے نرمان کیا ہے میرے دوارہ نرمان کیا ہوا ہے میں اس کو شمن کرانے کے لیے تیار ہوں میں نے گلتی سے اس کو بنا لیا اور نقصہ پاس نہیں کرایا تو یہاں آپ فرز جاتے ہیں فرزنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا جرم سبکار کر لیا ہے کہ کوئی بچنے کے چانس ہوتے نہیں ہیں جب آپ نے اپلیکیسن دیا تو پھر وہ کہیں گے آپ کو شمن مانچی تربیہ آپ داخل کریں اس کے لیے آپ کو ٹائم مل جاتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا سمن میں جو پیلٹی لگتی ہے پیلٹی آپ لوگ سوچتے ہوں گے بابو کہتا ہوں کہ کئی دس بیس ہزار روپے میں آپ کا کمپاؤنڈ ہو جائے گا شمن ہو جائے گا مکان بنانے میں فلیٹ بنانے میں اپنے فلیٹ تو ڈبل ایسٹوری ڈبل ایسٹوری کے اندر ہوتے ہیں میں اس کو بول رہا ہوں جو مکان آپ بناتے ہیں گراؤنڈ فلور پہ ویسے یہ پرکریا سب پہ لاغو ہوگی شمن کی چاہے فلیٹ ہو یا کوئی بھی بیلڈنگ ہو جو مینہ نقصے کے ہو شمن کے اندر آ جائے گی اگر آپ شمن کر آ رہے ہیں تو اگر آپ نے مکان بنا لیا ہے اپنا ایک گھر بنا لیا تو اس میں پیلٹی چھوٹی موٹی پیلٹی نہیں ہوتی ہے آپ فس چکے ہیں پیلٹی اس میں لاکھوں میں چلے آتی ہے دو لاکھ بھی ہو سکتی ہے ایک لاکھ بھی ہو سکتی ہے مان کے چلے ایک لاکھ تو منیمم پیلٹی لگی ہی لگے گی آپ اور کچھ ایسا بھی بھاگ ہوگا جو آپ کے مکان کا ہوگا بیلڈنگ کا جو کمپاؤنڈ نہیں ہو سکتا ہے اس کو آپ گرانا پڑے گا اس کے لیے آپ سے ایفیڈیوٹ بھی مانگیں گی اب آپ ایفیڈیوٹ دیں گے تو آپ فس گئے کوئی کورٹ میں چلا گیا کسی نے کہہ دیا کوئی شکایت کر دی کسی نے اور ہائی کورٹ بگرہ میں چلا گیا کسی نے انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے اور یہ تو نیمان گرانا چاہیے انہوں نے ابھی تک نہیں گرانا پرازی کھنڈ نے کچھ کیا نہیں تب تو آپ بلکل فض جائیں گے اور مانیوش نیالی نے کئی ایسے معاملوں میں آرڈر بھی کی ہیں جنہوں نے نقصہ پاس نہیں کر آیا یا جو کمپاؤنڈ کرا لی جو پھر بعد میں کمپاؤنڈ نہیں ہوئے جو کمپاؤنڈ ہوگے ان کو چھوڑ کر جو نیرمان کمپاؤنڈ نہیں ہوئا اس کو گرانے کے لیے اونیبل ہائی کورٹ نے آرڈر بھی کی ہیں کہ اس کو تین دن یا چار دن میں گرانے ہیں ہم لوگوں نے گرانے ہیں کئی لوگ کے نیرمانے سے تو آپ کسی کے کہنے پر مت آئیے گا آپ اپنی ایڈوائز لیجی لیگل ایڈوائز کسی ایڈوکیٹ سے لوکل ایڈوائز لیجیے اور سب سے بڑا جو آپ کا ایڈوائز روگا جو نقشے بناتے ہیں جس کو ایک تو ڈراسمن ہوتے ہیں دوسرے آپ کے سیویل انجینئر ہوتے ہیں تیسرے آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں لیکن ان کے ریٹس سب کے علاہ الگ ہیں نقشے بنانے کے ڈراسمن کے تھوڑا کم ہوں گے سیویل انجینئر کے تھوڑا اوپر ہوں گے اور آرکیٹ کے بہت زیادہ ہائی ریٹ ہوں گے تو جیسے بھی آپ کی پوزیسن ہے جیسے بھی آپ کی آرکیٹیک ہستیتی ہے اس کے انوصار آپ کسی ڈراسمن آرکیٹیٹ انجینئر سے سمپرک ستاپیت کریں اور ان سے کہیں گی میرا مجھے کمپاؤنڈ کرانا ہے اور اس بیلڈنگ کا اس اپنے مقال کے کتنی لگوہ کمپاؤنڈنگ کتنی آ جائے گی ان کے آنکلن کرنے کے بعد آپ کمپاؤنڈ کریں اگر آپ کی پوکٹ ایلاو کرتی ہے تو کمپاؤنڈ کریں اگر پوکٹ ایک دم ایلاو نہیں کر رہے تو جب آپ کی پوکٹ ایلاو کریں کہ تب کمپاؤنڈ کریں ہوگا کیا اگر کمپاؤنڈ نہیں کریں گے تو آپ ڈیمولیشن آرڈر ہو جائے گا یعنی دھوستی کرن آجیس ہو جائے گا پھر اس کی بھی ریمیڈی ہے آپ کے پاس پھر آپ اپیل میں جا سکتے ہیں لیکن آپ کو ٹائم بہت مل سکتا ہے پیسہ اکھٹا کرنے کے لیے لیکن کسی کے بھیکا بھی میں نہ آئے اور بہت سے لوگ ایسے بھی آئیں گے آپ کو جو وکاس پراجیکن یا نگر نگم نگر پالی کا یا اور کسی ایتھورٹی کے جہاں بھی انڈیا کے اندر جس بھی ایتھورٹی کے اندر وہ ایریا آ رہا ہے اس کے انجینئرز آئیں یا کوئی بھی آئے کوئی بابو سپروائزر جو بھی آئے گا وہ یہ بھی کہیں گے ہم پیسہ دے دیجئے ہم فائل دبا دیتے ہیں بلکہ کہنے مت آئے کسی کو پیسہ مت دیجئے گا اگر آپ نے ایک بار پیسہ دے دیا تو سمجھ لی جا آپ فز گئے ایک تو آپ نے نمبر دو کا پیسہ دیا فائل دبانے کے لئے اور جب فائل پھر اٹھ کے سامنے آ جائے گے پھر آپ کے پاس نوٹس آئے گا پھر آپ پریسان ہو جائیں گے تو اس لئے کلیر یہی ہے جب آپ کا من کرے اپنے آرکیٹیکٹ کے انجینئر یا ڈراؤسمنٹ سے کنسلٹ کر کے ہی کمپاؤنڈ کریں کسی کے کہنے میں آکر نہ کریں اور میرا تو انروز ہے کہ اتنی تو آویرنس ہونی چاہیے جو زمین لے رہا ہے وہ سکسن پرادیکڑ میں جا کر پتہ کرے کہ یہ نقصہ پاس ہوگا نہیں ہوگا تو کومرشل ہے تو کومرشل بنا لیا آپ نے مکان بنایا لیکن اسے کومرشل میں یوز کی تب بھی پینلٹی بہت دھگنی ہو جائے گی آپ دے نہیں پائیں گے پینلٹی تو نقصہ پاس ضرور کرا لیں اور اپنے آرکیٹس یا اڈراسمن انجینئر سے پوچھنے کتنی دھنڈاسی لگے گی کتنا امونٹ آئے گا کمپاؤنڈ کرانے میں کسی کے کہنے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنا آویر ہو جائیے آپ سابدھان ہو جائیے گا اور نمبر دو کا پیسہ بھی کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے میں تو کیا ہوں گا اور کہ آپ نیامانوساری کام کریں نقصہ پاس کا راگی کریں نقصہ میں تھوڑا پیسہ لگتا ہے لیکن کمپاؤنڈنگ میں بھوچ جاتے پیسہ لگتا ہے تو دوستو میرا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کیجئے اگر آپ ویڈیو اچھا لگا تو کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے چینل اور اگر آپ کو کوئی میرے سے بات کرنی ہے تو میرے موائل نمبر 971947710 پر کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں دوستو آہ نیکسٹ ٹائم میں کوئی اچھی سی ویڈیو لے کر آؤں گا آپ کے سامنے بناوں گا آہ ٹاؤن پلاننگ سے سمبندیت وکاس پرادے گھن سے سمبندیت جو جو آپ کی پریشانی اس کے بارے میں میں ایک کوئی اچھی سی ویڈیو بناوں گا آپ مجھے بھیجئے مجھے کون سی ویڈیو بنانی چیئے اسی ٹپک میں ویڈیو بناوں گا اچھا لگے گا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ساری باتیں اور مجھے بتائیں گے مجھے کون سی ویڈیو بنانی چاہیے تو میں کوشش کروں گا تو وہ میں ویڈیو آپ کو بنا کے دوں گا تو آج کے لیے اتنی اگلی بار کسی نئے ٹپک کے ساتھ ملوں گا بھیٹ کروں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے دوستو نمسکار